دوسروں سے فائدے اٹھانا قرآن مجید میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ سورة اشورہ آیت نمبر 38 اور اہل ایمان اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں حدیث میں ہے المشورة حسن من الندامتی وَأَمَانٌ مِّنَ الْمَلَامَتِ مشورہ شرمندگی سے محفوظ رکھنے کا قلعہ ہے اور ملامت کے مقابلے میں امان ہے یعنی انسان کو مختلف مواقع پر شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے اور لوگوں کی ملامت سے پناہ دیتا ہے کیونکہ پھر ایک شخص ذمہ دار نہیں ہوتا باقی شریک مشورہ بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو بات ایک پر نہیں آتی عمر فاروق کہتے ہیں اکیلے آدمی کی رائے کچھے دھاگے کی ماند ہے یعنی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی اس میں خطا کا اندیشہ ہے عبد الحمید کہتے ہیں اپنے معاملے میں مشورہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے والا کیونکہ ویسے تو انسان کسی چیز کو ایک ہی طرف سے دیکھ سکتا ہے لیکن جب انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے تو گویا دوسرا شخص اس کو اس معاملے یا اس چیز کے دوسرے رخ سے بھی آگاہ کرتا ہے دوسری طرف سے بھی دیکھ کر بتاتا ہے تو اس طرح جو انسان مشورہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے لقمان حکیم کہتے ہیں شاور من جرب الامور فَإِنَّهُ يُعْتِكَ مِنْ رَأِيهِ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِالْغَلَائِ وَأَنْتَ تَأْخُبِهُ مَجْجَانًا تجربہ کار سے مشورہ لو کیونکہ وہ تجھ کو مفت وہ چیز دیتا ہے جو اس کو مہنگی قیمت پر ملی ہے یعنی اس نے جب غلطی کی تجربہ کیا نقصان اٹھایا اور پھر ایک سبق سیکھا وہ سبق وہ آج تجھے بغیر کسی قیمت کے دے رہا ہے لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاؤ ایک مقولہ ہے تمہاری رائے کا آدھا تمہارے بھائی کے پاس ہے تم اس سے مشورہ کرو تاکہ تمہاری رائے مکمل ہو جائے کیا مطلب ہے کہ تم کسی بھی معاملے کے یا کسی بھی پہلو کے صرف ایک رخ یعنی آدھے رخ کو دیکھ سکتے ون سائیڈڈ دیکھتے اور اگر اپنے بھائی سے مشورہ کرو گے تو وہ تمہیں دوسرا رخ بھی دکھائے گا اس طرح بات مکمل ہو جائے گی ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے اللہ پر ایمان اور اللہ کی معرفت کے بعد ایک آدمی کے اندر جو مزاج بنتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ مشورہ کرنے لگتا ہے یعنی وہ صرف اپنی رائے پر یہ اعتماد نہیں کرتا ایسا شخص تکبر سے بھی خالی ہوتا ہے مشورہ اقل کا تقاضہ ہے کسی ایک آدمی کی سمجھ کبھی سارے پہلوں کو اعتماد نہیں کر سکتی یعنی ایک شخص کلی اقل نہیں رکھتا ہوتا کہ ہر بات کو جان لے اور ہر چیز کو سمجھ لے ہر آدمی کی سمجھ محدود سمجھ ہوتی ہے یعنی limited ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہر اقل مند آدمی مشورہ کو پسند کرتا ہے تاکہ دوسروں کی رائے معلوم کر کے اپنی رائے کی کمی کی تلافی کر سکے یعنی اپنی غلطی کو درست کر سکے اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکے زیادہ بہتر پہلو چیز کا دیکھ سکے تو حقیقت یہ ہے کہ مشورہ ہم سب کے فائدے میں جو شخص اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے وہ ہمیشہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اس پر میرا ایک مکمل لیکچر ہے مشورہ کیوں ضروری ہے تو اگر آپ اس سلسلے میں مزید دیاننا چاہیں اسلام کا اس معاملے میں کیا حکم ہے تو آپ اس لیکچر سے مزید تفصیلات جان سکتے ہیں انسان جب اللہ سے مشورہ کرتا ہے تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے اسی طرح بندوں سے مشورہ کرتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہر معاملے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے لیکن بندوں سے مشورہ ان کے ایکسپورٹیز اور ان کے حیثیت کے اعتبار سے کریں جو شخص جس چیز کا ماہر ہو اسی سے اس کا مشورہ لیں ورنہ انسان کو غلط جگہ سے مشورہ لینے سے پریشانی بھی ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين